میرے بھائیو یہ بھی عجیب مغالطہ ہے یہ صحابہ کا منحج بھی نہیں تھا تابعین کا منحج بھی نہیں تھا تبا تابعین کا بھی نہیں تھا محدثین کا بھی نہیں تھا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بات سمجھیں غور کریں ابو جحیفہ حضرت علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْوَحْيِ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ حَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْوَحْيِ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ اے علی کیا آپ کے پاس وحی کا کوئی ایسا نسخہ موجود ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو پوچھنے والے کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی شہ وحی ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس نے بھی ابو جحیفہ کو یہ نہیں کہا ابو جحیفہ تیرا دماغ حراب ہے کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی شہ وحی ہو سکتی ہے دونوں کا عقیدہ ایک ہے حضرت علی کہتے ہیں مَا اِنْدَنَا شَيْءٌ مِّنَ الْوَحْيِ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ اِلَّا حَذِهِ السَّحِیفَةِ میرے پاس وحی کے دو نسخے ہیں ایک قرآن ہے اور ایک یہ صحیفہ اٹھائیے حدیث کی کتابیں اس صحیفے میں کیا ہے وہی کچھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے حضرت علی نوٹ کرتے رہے کیا مطلب وحی کی دو قسمیں ہیں ایک رسول اللہ کا فرمان اور ایک کلام اللہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وحی صرف قرآن ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ کسی بھی مسئلے کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا نہیں سمجھ سکتا بتائیے قرآن پاک خالی اگر وہی ہے اور پریکٹیکل نہیں ہے قرآن پاک حقیقت میں تھیوری ہے پریکٹیکل رسول اللہ کی ذات ہے کیوں اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں مولوی کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں یہ جو تھیوری نازل ہوئی ہے اس کا پریکٹیکل کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے مولوی نہیں کہہ رہا اٹھائیے قرآن پانچ نمازیں تیرے اور میرے پر فرض کی گئی ہیں دکھا دیجئے قرآن سے یہ جو نمازوں کی رکھتے ہیں بغیر وحی کے بغیر رسول اللہ کی حدیث کے دکھا دیجئے کہاں پہ ہیں یہ سجدہ کس کو کہتے ہیں یہ رکو کس کو کہتے ہیں یہ بات میں آپ کے سامنے آگے رکھوں گا لیکن ایک جزوی بات ہے حضرت مریم کو جب اللہ تعالیٰ سجدہ اور رکو کا حکم دے رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے وَسْجُدِ وَرْكَعِي وَسْجُدِ وَرْكَعِي حالی قرآن سے نماز سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے ٹھیک ہے یہ ایک عمومی کلیہ ہے کہ اللہ جہاں سے ابتدا کرے وہاں سے ابتدا ہوتی ہے تو اب بتائیے اللہ تو مریم کو کہہ رہا ہے وَسْجُدِ وَرْكَعِي ابتدا کہاں سے کر رہا ہے سجدے سے سجدہ رکو سے پہلے ہونا چاہیے منکر حدیث کے نزدیک کیونکہ سجدے کا حکم پہلے آ رہا ہے پتہ ہی نہیں لگ سکتا حدیث کے بغیر اہمی ہامہ لوگوں کو مغالطہ لگا کہ حضرت عمر نے کہا دیا تھا حسبنا کتاب اللہ میرے لئے قرآن کافی ہے حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ حالی قرآن کے لئے نہیں تھا کہا بلکہ دین کے لئے کہا تھا ہمارے لئے قرآن و سنت کافی ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اسی بغیر شریف کے اندر جہاں پہ حسبنا کتاب اللہ منکر حدیث پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا دیا تھا حسبنا کتاب اللہ اس سے مراد صرف قرآن ہے اگر منکر حدیث غامدی صاحب اس سے مراد صرف قرآن ہے تو آگے بھی تو چلیے اسی بحاری شریف میں یہ حدیث مجود ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا الرجمو فی کتاب اللہ حق الرجمو فی کتاب اللہ حق بتائیے اگر کتاب اللہ سے مراد حضرت عمر صرف قرآن لیتے تھے تو قرآن پاک سے یہ آیت نکال کے دکھا دیجئے کہ اگر شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا کہاں ہیں ایک جگہ اپنی مرضی سے مفہوم لے لیا دوسری جگہ جب بات آئی تو بات بدل دیجئے یہ عجیب منکرین حدیث کا طرز عمل اچھا دعوے پھر دعوے پہ دعویٰ دعوے پہ دعویٰ سارے موسیقا موسیقی